مہین اسلام عدن خان اور آپ دیکھ رہے ہیں پرہاڈنگز تھانے سے سٹے امیولی علاقے میں نیپچون بیلڈر دوارہ چار ہزار پریوار سے تھگی کا معاملہ لے کر بی جی پی کے پروکتہ اور پورف سانسط کریٹ سمیہ تھانے پولیس آئیوکتالے پہنچے تھے اس دوران انہوں نے تھانے پولیس آئیوکت سے بلاقات کی اور چار ہزار پریوار کے لوگوں کے ساتھ جس بیلڈر نے تھگی کی ہے اس کے خلاف معاملہ درج ہو اور اسے سلاکھوں کے پیچھے بھیجا جائے ایسی بانگ کی ہے کرٹ سمیہ نے بتایا ہے کہ چار ہزار پریوار والوں کے کھاتے سے ہر مہینے بینک سے ایم آئی کٹ رہا ہے اسے بینک فوراً بند کریں سمیہ کل دلی جا کر بینکنگ منطری سے بھی ملاقات کریں گے اور جن چار ہزار پریواروں کے ساتھ تھگی ہوئی ہے ان کے بارے میں انہیں بتائیں گے اور بینکنگ سیکریٹری سے بھی ملاقات کریں گے اس کے علامہ وہ مہراشت کے گرہ نرمال منطری سے بھی ملاقات کریں گے اور ریزور بینک آف انڈیا کے جو گورنر ہے ان سے بھی ملاقات کر کے انہیں اس تھگی کے بارے میں بتائیں گے اور ان چار ہزار پریوار والوں کو نیائے دلانے کی پوری کوشش کریں گے ساتھ ہی کرٹ سمیہ کے وائرل ویڈیو پر سوال پوچھا گیا تو وہ بچتے ہوئے نظر آئے کرٹ سمیہ نے کیا کہا دوہزار آٹھ سے دوہزار چودہ کے درمیان کلیان آمبی ولی میں چھوٹے مدیمبر کے لیے پندرہ ہزار سے پچیس لاکھ میں اپنا گھر ایتی یوجنا دھرمیز جائن نیرمل بیلڈر اور نیپچن بیلڈر کے نیان بھیدہ چار ہزار فلیٹ کے سامنے گھر بیچے لوگوں سے پیچے لیے بینکوں نے ہمارے نام پر جنہوں نے گھر کھریدا ان کے نام پر کرجا دیا زمین کا پتہ نہیں ہے بیلڈنگ گائب ہے اور پھر بھی ساٹھ ستر پرتیسٹ لون بینکوں نے کارٹ کے بیلڈر کو دے دیا ہے گھر کا پتہ نہیں ہے لیکن ہر مہینے میں یہ چار ہزار پریوار کے کھاتے میں بینک کا انٹولمنٹ جا رہا ہے ان یہ پچیس ہزار لوگوں کو نیائی دلانے کے لیے آج تھانے پولیس کمیشنر سے میں نے ملاقات کی انہوں نے اس سمبت میں گناہ ایف آئی آر زرد کرنے کا آتواسن دیا ہے کل میں دلی جا رہا ہوں اس میں جو بینکنگ منتری بینکنگ سیکٹریٹری کی ملاقات دوں گا آنے والے کچھ دنوں میں میں ریترو بینک کے ادھیکاری کو ملوں گا اور مہاراتھے گے گرہ نیرمان منتری کو اس کے لیے بیشید بیٹھیک دلانے کے لیے آگرہ کروں گا ابھی یہ دو جو پرکلپ ہیں اُت میں نیپچون بیلڈر کے لوگ آئے ہیں ان دونوں کا لگے میں پہلے ستھروات کرتا ہوں آگے دھیرے دھیرے تھانے پولیس کمیشنر منترالے اور آر بی آئے مجھے بشوات ہے کہ ان کو نائی دلانے کے لیے تھوڑی سی ثروات ہو رہی ہے مجھے بیٹھیک دلانے کے لیے